بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا عبالقاسم محمد وعلى آل طیبین الطائرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنت دائمت علی اعدائه مجمعین من یوم عداوت ملا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتاب المتین ووسطق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اب شروع بالجنت اللہ کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا ومطالقی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ماری اس مجلس کو محفل کو اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وقادر مطلق اور فیاض مطلق اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پیسے لفظ دانے کی تفیق بکشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائر چامل ہو ایک بار پھر سے اپنی زبانوں کو معتر کریں محمد والے محمد پر ضرور بیج کر میرے خیال میں مکتب تشیعوں کی اجتماعی جدجود اور مبارزات کی تاریخ میں آج کا دن بھی ایک سنگے میل اور بہت اہمیت کا حمل ہے سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت اہم اور بہت اہمیت کا حمل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایسا گلدستہ سجایا اور پورے پاکستان سے نمائندہ افراد کو مؤثر افراد کو علماء کو زاکرین کو وعاز کو خطبہ کو یہاں دعوت دی بھلایا اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں بالخصوص ایسا مکتب جو ظلم ستیز ہو جس کے امام کا یہ شعار ہو حیحات من نزلہ جس کے امام کا یہ پیغام ہو جو ظلم ستیزی کا سبق دے وہ مکتب جو معاشرے کے اندر ظلم و فساد کے خلاف جد جود کرنے والوں کا اور شہید آئیمہ کا مکتب ہے اس کے دشمن زمانے کے یزید ضرور ہوں گے اور ہونا چاہیے اور ہماری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر طول تاریخ میں مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی بی بی کے دروازے پر آگ وہاں سے شروع کریں اور آج تک دیکھتے جلے جائیں آپ محمد مشکلات کا دور گزارہ ہے رسول کی بیٹیوں کا بازار میں جانا ہمارے سامنے ہے امام کا سر نوک نیزہ پر ہمارے سامنے ہے آئیمہ کی تاریخ زندانوں میں جانا اور شہید ہونا ہمارے دوستوں نے بیان کر ہمارے سامنے ہیں یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے مشکل دور گزارہ ہے ہر دور میں ہم نے دشمنیاں دیکھی ہیں اور مشکلات جھیلی ہیں اور صحیح ہیں ان کا مقابلہ ہمارے آئین مال مسلم نے ان کے پیروکاروں نے اور ان کے علماء نے بصیرت کے ساتھ آگئی کے ساتھ شعور کے ساتھ حمد کے ساتھ جرت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ کیا ہے اس وقت پاکستان آپ جانتے ہیں ہم کمہ طالب علم تھے اس وقت سے مشکلات ہے پاکستان کے اندر یہاں مختلف نشیب و فراز سے ہم گزرے ہیں مشکل دور ہے اس سے پہلے بھی تھے راہل پنڈی میں بھی جب روزی آشور کا واقعہ ہوا تو بعد میں سب نے دیکھا وہ خود انہوں نے کیا تھا ایک مرکز سے وہ شروع ہوا تھا تاکہ پاکستان میں فتنہ کھڑا کیا جائے آج بھی اس ملک کے اندر فتنہ اور فتنہگار ہمیں ہر طرف ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس وطن کے لیے بھی نقصان دے ہیں امت اسلامی کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا یہاں پر میں کوئی تولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا جیسے پہلے جو میں مردی کے ساتھ حکمت اور تدبیر کے ساتھ مقابلہ وارے انہوں نے شکست کھائی اب بھی فتنہگار شکست کھائیں گے یہ اجتماع جو آج یہاں ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انہیں شکست کھانی ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے منفی قوت معاشرے کی ناکامین کا مقدر ہے لیکن شرط کیا ہے کہ جو پازیٹیف فورسیز ہیں جو مصبت کام کرنے والی قوتیں ہیں یہ مل کر اچھی پلاننگ کے ساتھ بہترین سٹیٹیجیز کے ساتھ بہترین ٹیکنیکس اور ٹیکٹیکسیز کے ساتھ معاشرے میں حاضر ہوں موجود ہوں اور آگے بڑھیں اس کے لیے دو تین کاموں کی ضرورت ہے جو بیانی آنے والا ہے وہ اس میں کافی چیزیں ہیں تو میں تقرار نہیں کرنا چاہتا نمبر ایک شارٹ ٹرم اقدامات جیسے یہ اجتماع ہوا ہے اسی طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے شارٹ ٹرم جس میں قومی یونٹی اور وحدت نظر آئے جیسے بعض برادران نے کہا کہ ہمیں موجود سنت علماء کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے یہ باہر کی بات ہے سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہمیں بانیان مجالے سے رابطہ کرنا چاہیے ہمیں ذاکرین اور خطبہ سے رابطہ کرنا چاہیے ہمیں ازاداروں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو مواثر ہیں شیعہ مواثر شخصیات سے رابطہ کرنا چاہیے یہ مسلسل یہ فوری اقدامات کرنے والے ہیں مزہرے ہو رہے ہیں ہماری طاقت کا دن محرم سفر ہماری طاقت کا اٹھائیس بیس سفر چیلم کا دن ہماری طاقت کا مظر اور تجلی ہونی چاہیے ہم نے بیس سفر کو جو چیلم اسی ہے تو شہدہ کا دن ہے ہم برپور طریقے سے منائیں مرد و ذنگروں سے باہر نکلیں جو اجتماعات میں ہمارے بینر لگیں وہ یونٹی کے اوپر ہوں وادت کے اوپر ہوں اور اسی طرح سے لبیق یا حسین نحیات منہ ظلہ کی پٹیاں ہوں بقیدہ معاشرے کے اندر لوگوں کو حوصلہ ملے جس سے حمت ملے جس سے مایوسی نہ پیدا ہوں ہمارے لوگوں میں نا امیدی پیدا نہ ہوں ہمارے لوگوں میں دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ یہ شو کرے کہ ہم گھبرا گئے ہیں ڈر گئے ہیں نا امید نہ ہم نا امید نہیں ہیں ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے ہاؤس کو اندر سے ناڈر کرنا ہے اور سخت اقدامات کرنے ہیں یہ کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں ہیں کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہیں ہم خود سے اپنے اگرامات کو کریں گے لہٰذا اندرونی طور کے اوپر ہمیں اپنے ہاؤس سناڈر کرنے کے لیے ان تمام طبقہ سے رابطے کرنے چاہیے ذاکرین سے رابطہ ہونا چاہیے انہیں بتلانا چاہیے کہ ملک کے حالات کی ہیں دنیا کے حالات کی ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں خطبہ کے ساتھ خالی ذاکرنی خطبہ بھی ہیں بعض معمم لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی نہیں سمجھتا جیسے کسی دوست نے یہاں کہا تھا ساگب بھائی نے کہ توبہ کا درہوزہ بھی کھلا رکھے اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے اس کو واپس آنے دیں اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے پھر اس کے لئے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا ذاکرین کے ساتھ خطبہ اور وائزین کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے ضروری رابطے ہونے چاہیے ان کو سمجھانا دیئے میں مسائل کو مشکلات بتلانی چاہتا کہ ہم اس فتنے کو غالب آسکے جو ہمارا دشمن کھڑا کر رہے ہیں اسی طرح سے اہل سنت کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے چند دن پہلے جو ملی جی تھی کوثر کا جلاس کرائی میں وہ بہت مفید تھا ہمارے میں خود بھی ملتا رہتا ہوں اور بھی دوست مل رہے ہیں بزرگان صاحب کے رابطے ہیں اس کو بہتر کیا جائے اور اس کو اچھا مفید بنایا جائے نتیجہ بخش بنایا جائے اس کے لئے مختلف قدامات ہو سکتے ہیں مل کر کانفسیں ہو سکتی ہیں پریس کامسز ہو سکتی ہیں ملکاتیں ہو سکتی ہیں عوام تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے یہ فوری طور پر بیس سفر کا پھر بارہ ربیل اول آ رہا ہے بارہ ربیل اول کم شیعہ سنی یونٹی کے طور پر منائیں اور بقیدہ قریب کریں لوگوں کو پھر لانگ تارم اور میٹ تارم یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر ہمارے اندر اچھے خطبہ وائزین ذاکرین تربیت کیے جائیں ان ذاکرین کی خطبہ اور وائزین کی تربیت کا بندبس کیا جائے باقیدہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے انویسمنٹ کرنی چاہیے جتنی کر سکتے ہیں بہتر ہے فائدہ ہے اس کا تاکہ ممبر پر ایسے لوگ جائیں میری چند دن پہلے ذاکرین سے بات ہوئی مجھے وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں لکھ کے دیں پندرہ روزہ مہانہ ہمیں اخلاقی آدیس لکھ کے دیں علماء کے واقعات لکھ کے دیں جو ہم لکھیں گے ہم اس کو بیان کریں گے لوگوں تک پہنچائیں گے ایک ایسا پدرانہ رویہ ہونا چاہیے مشفقانہ رویہ ہونا چاہیے سمجھانے والا ناسحانہ رویہ ہونا چاہیے اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے ناقلے قدم اٹھا سکتا ہے لہٰذا یہ کام ہونا چاہیے مدارس کے اندر بھی کہ خطبہ وائزین کی تربیت بقیدہ اس پر توجہ دیئے ذاکرین کی تربیت مجھے یاد ایک زمانے میں ہمارے مدارس کے پڑے جو آہ ذاکرین تھے وہ بہت ان کی تبلیغی مجالس ہوتی تھی اور بہت اس کا اثر ہوتا تھا خدا انہیں گری کے رحمت کرے بہت سے دنیا سے چلے گئے ہیں ممبرک پر توجہ دینی چاہیے اور لانگ ترم جو ہے بقیدہ ہمارا مرکز تحقیقات ہونا چاہیے جہاں پر بیٹھ کر ہم علمی حوالوں سے جیسے قبلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تحقیقی حوالوں سے علمی حوالوں سے اپنا موقع بیان کرنا چاہیے میڈیا کے اوپر توحید شیعہ مطرح ہونی چاہیے شیعہ تو کمپرٹیولی بیان کی جا سکتی ہے جیسے میں چند دن پہلے قبلہ شیخ صاحب کی خدمت میں آذر ہوا تھا تو انہوں نے برمایا تھا کس دن بھی کسی سے بات جب ہوئی تو جب شیعہ کی توحید صفات ازاد این ازاد اور دوسری توحید کا سلسلہ مطرح کیا تو وہ حیران ہو رہے تھے ہمیں اپنے کمپرٹیولی جو ہے مقاہسے چیزیں جو نا اچھی اکمہ تدبیر کے ساتھ بغیر لڑائی جگڑے کے بغیر خدا نخواستہ کسی کی توہین کی ہوئے ہمیں ان چیزوں کا اپنے جتنا بھی ہمارا مکتب تشیعہ کے اصول دین ہے فروہ دین ہے اخلاق آل محمد ہے مناجات ہیں دعائیں ہیں یہ تمام چیزیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں کا تک باتیں پہنچ سکتی ہیں بقاعدہ یہ کام شروع ہونے چاہیے اور ان کو پھر وائرل بھی کیا جائے آخری بات دیکھیں جیسے سب دوستوں نے کہا کہ دشمن سوتا نہیں ہے وہ غافل نہیں رہتا وہ فرصت میں کمین میں بیٹھا رہتا ہے اور وار کرتا ہے جیسے ابھی ہمارے تمام فقہہ نے کہا کہ اہل سنت کے مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے ذاکر ہے ایک خطیب ہے اس کی بات کی اتنی اہمیت اور تمام شیعہ علماء فقہہ اکلا کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اسے سننے ہی نہیں گیا ہے سننے کوئی تیار نہیں ہے کم از کم ان کے اکلا کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھئی ایک ہم صاحب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے فقہہ کے فتاوہ ہیں تمام فقہہ کے فتاوہ ہیں ایت الاسستانی افضاء اللہ نے کہا کہا سننی ہمارے بائیری ہماری جان ہے اس حد تک تمہارے لئے پیغام ہے ایک بندے کی گلتی دو کی گلتی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پھر آ جائیں بھئی باب ایسے کوئی نہیں کرتا الحمدللہ سب کا فتوہ ہے جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ کبیر ہے اس طرح کی باتیں لکھ رہی ہیں لیکن اس سے آگے نہ بڑھو دو مور نہیں ہو سکتا کہ کسی کی گردن پر گھٹنا رکھ لو اسے سانس نہ لینے دو دباؤ کا دباؤ کے ذریعے چنگ مظہرے کر کے اس سے پہلے بھی بڑے مظہرے دیکھے گئے ہیں اور ان مظہروں سے تم کچھ بھی نہیں اصل کر سکو گے ہاں فتنہ کرو گے ملک کو نقصان پوچھاؤ گے خود کو بھی نقصان پوچھاؤ گے لہذا ہمارے فقہ اور ہمارے علماء اور بزرگان دین نے جو ہمارے لئے خطوط اور لائن معین کیا مسیح میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے سنی ہمارے بھائی ہیں مل کے رہیں گے آپ کے جذبات کا احساس کرتے ہیں ہم آپ کا خیار رکھتے ہیں لہذا آپ بھی ہمارے جذبات کا خیار اور احساس رکھیں آپ بھی آلے بیعت دشمنوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ ان کو اب صحابی بنا دیں اور پھر کہیں جناب اللہ ان کا اعترامہ پر واجب ہو گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ متدائل وما بورڈ کے اجلاس میں بھی ہمارے وہاں جو بزرگان تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو رہنمائی ہے سرپرستی ہے اس میں ہم سب مل کر انشاءاللہ لزیز اپنی قوم کو اس بہران اور مشکل سے نکال لیں گے اور ہم طاقتور ہو کے آگے بڑھے گے اور خالق کائنات امام زمانہ کے صدقے ہماری مدد فرمائے گا اور ہم سرخور ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ